اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے زہر نہ گھولیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت پروان چڑھ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی موقع ملتا ہے کسی اور کی زندگی میں زہر گھولنے کا تو ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھتے پسا اوقات وہ مواقع تلاش کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے کسی اور کی زندگی میں زہر گھول سکیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ جو آپ کرتے ہیں یہ ظلم ہے اور یاد رکھئے ظلم کی یاد داشت بہت تیز ہوتی ہے یہ جس گھر سے چلتا ہے اس گھر میں لازمی لازمی واپس آکے رہتا ہے تو یہ نہ کیجئے ایک بندہ اچھا خاصا جوب کر رہا ہے ٹھیک جوب اس کی چل رہی ہے آپ اس سے ملتے ہیں آپ اس کو ملتے ہیں بھائی آپ کی تنکھوہ کیا ہے پچاس ہزار صرف اوہ اوہ آپ نے تو چار سال کا بیسلرز کیا ہے الیکٹرونکس میں اپنے ڈگری کی ہوئی ہے ٹیڑی کوم میں کام کر رہا ہے کوئی تنکھوہ ہے فلا بندہ دو لاکھ کمارا ہے فلا تو دو لاکھ کمارا ہو خود بھلے بیسلرز کی جوب نہ کر رہا ہو اس کی زندگی میں زہر گھول کے چلے آئے گا اب بندہ اچھا خاص تھا خوش باش اپنی جوب کر رہا تھا اب آپ کی بات سن کے وہ ڈپریس ہو گیا اب وہ جا کے اپنے امپلائر سے لڑا رہا ہے کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے گھر پہ لڑا رہا ہے اس کو صرف یہ احساس ہو گیا کہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکا اور اس سے انزائٹی اور ڈپریسن اس کو آگئی نتیجہ کیا نکلے گا وہ بوش سے لڑے گا اپنے امپلائر سے لڑے گا اور شاید جوب سے ہاتھ دو بیٹھے خواتین کے اندر یہ عادت بدرجہ اتب موجود ہے جی بہن آپ کے شور کیا کرتے ہیں جی وہ فلا جگہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی بیس سیزار روپے تنکھائے صرف بیس سیزار اوہوہو بین اس میں تو گزارہ ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر کی تو ماسی ہے میڈے وہ بیس سیزار روپے دے رہی ہے ہمارے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس تو وہ ہے خوب آگ لگا کے چلی گئی اس کا نتیجہ کیا نکلا شور تھکا آرہ گھر آئے گا بارہ گھنڈے کی جوب کر کے دو گھنٹے ٹیفر میں خوار ہو کے بیگم لڑنا شروع کر دے گی آپ تو ناکام ہے آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ کو اچھی جوب نہیں کرتے آپ نے آپ کو پسکن نہیں کرتے آپ کو ڈگری نہیں لیتے اور لڑائی شروع ہو گئی بلا وجہ کسی ریزن سے ایک جملہ کبھی آپ جو بولتے ہیں اس کا اثر کسی کی زندگی پر تین سال بعد نکلتا ہے پانچ سال بعد نکلتا ہے کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ کسی شخص کے دس سال خراب کر دیتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک جاننے والے ہیں ان کی شادی ہوئی پچارا گاؤں کا عام سا بندہ اور اس کی شادی ہو گئی شادی کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد سے نوازا کسی سے بات کر رہے تھے تو کسی دوست نے بول دیا ہیں تمہیں شادی تو بھی ہوئی تھی تمہیں شادی کو تو سال بھی نہیں ہوا آٹھ نو مہنے ہوئے ہوں گئے بچہ کیسے ہو گیا اب بچارہ گاؤں کا شریف آدمی اس کو پتا ہی نہیں کہ پری میشور بی بی کسی کہتے ہیں وہ بچہ سات مہنے میں بھی ہو سکتا ہے چھ مہنے میں بھی ہو سکتا ہے خیر وہ آٹھ مہنے میں تھا اس کے باوجود وہ سب شک کے اوپر آ گئے بیگم سے لڑائی بچے سے لڑائی اس بات کو دس سال گزرے پھر وہ اللہ نے ان کو ترقی دی وہ جب دوبئی پہنچے تو ان کو تمام باتوں کا پتہ چلا میڈیکل کے کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے وہ افسردہ ہوتے ہیں کہ دس سال تک میں نے اپنے بیٹے کو پیار نہیں کیا دس سال تک میں اپنی بی بی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا اور اس ساری کہانی کیا ہوئی ایک جملے کی وجہ سے جو اس خبیص شخص نے اس کے کان میں زہر کی طرح گھول دیا اور اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہی چلی جائیں گی کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے نماز کے اوپر جی نمازی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو سب سے ادھوکے باز ملیں گے تو ٹھیک ہے دنیا میں آٹھ عرب لوگ ہیں آپ جس قسم کا بندہ چوز کرنا چاہے آپ کو دنیا میں مل جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسا بندہ ملے جو نماز پڑھتا ہو اور ہمیشہ سچ بولتا ہو آپ کو بندہ مل جائے گا آپ اسا بندہ دھوننا چاہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور سچ بولتا ہو آپ کو اسا بندہ بھی مل جائے گا آپ کسی ایسے بندے کو دھوننے لگ جائے ہیں جو نماز پڑھتا ہو اور خدا نہ خواستہ الٹا سیدھا کام کرتا آپ کو مل جائے گا شراب پیتا ہو آپ کو مل جائے گا تو بندے طور طرح یہ موجود ہیں ڈیپین کرتا ہے آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں آپ کی نظریں صرف کچھرا گند اور گوبر تلاش کر رہی ہیں یا آپ کی نظروں میں پھول بھی آتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ بزار میں جائیں یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور میں بولوں دیکھیں آپ نہ فلاں فتح جنگ کے سٹوپ پہ آپ کو اترنے ہیں آپ بورڈ دیکھتے بھی جائیے اب آپ کو کوئی بورڈ نظر نہیں آگا سوائے فتح جنگ کے آپ اگر لیڈیز گارمنٹ کی شوپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو کوئی شوپ نظر نہیں آگی سوائے لیڈیز گارمنٹ کے کیونکہ آپ مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تمام چیزیں آپ کی نظر سے اوجل ہو جاتی ہیں بلکل اسی طریقے سے جب آپ ان زہریلی باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں تمام پوزیٹیوٹی آپ کی نظر سے اوجل ہو جاتی ہے جب کوئی زہر لگا دیتا ہے کہ آپ کو خانہ چاہ نہیں ملتا آپ بیوی بچوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں تو خدا کے واسطے زہر بھری باتیں نہ کیجئے اور زہر بھری باتیں نہ سنیئے سب سے آسان علاج ہے ہر وہ شخص زندگی میں جو آپ کے پاس زہر گھول رہا ہے آپ اسے تعلق کر لیجئے کوئی بندہ آکے بات کرتا ہے بیوی بچوں کی کسی کی آپ بلیں یا رہا پرستن میٹا رہے میرے میرے اللہ کے بیچ میں میرے میرے گھر والوں کے بیچ میں آپ اپنی زبان اللہ کے واسطے بند رکھئے اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کہ آپ زندگی کسی تباہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے نیگیٹیو لوگوں سے آپ کو جان چھڑانی چاہیے ان سے بہت اچھا ہے کہ بندہ زندگی اکیلہ گزار لیں ان دوستوں سے بہت بہتر ہے کہ زندگی میں اس کا کوئی دوست نہ ہو ان سینیوں سے بہت بہتر ہے کہ بندہ صبح شام اکیلہ بیٹھا رہے گھر کے اندر اللہ سے باتیں کریں امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کو ضرور سمجھ میں آ رہے ہوں گے یہ تمام باتیں جو میں آپ سے کرتا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی زندگی کی چیز موجود ہوتی ہے جو اس چیز کو ٹرگر کرتی ہے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں پھر آپ سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی